دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد ملک بھارت نے کشمیر کی ریاست کی حیثیت کو ختم کر کے اسی یونین ٹیلٹری کا نام دیا ریاست میں فوجی محاصرے اور کرفیو کا نفاظ کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا چاندر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا افت ماب خواتین کی توہین اور نوجوانوں کو گرفتار کر کے بھارت کے دور دراز علاقوں کے عقوبت خانوں میں عذیت دینے کے لیے بھیج دیا گیا بھارتی فوجی محاصرے کو ایک سال گزر گیا ہے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے بھارتی توسی پسندی اور نسل پرستی کے گھناونے کردار کے بعد حکومت پاکستان نے تاریخی ریکانٹ کو درست کرنے کے لیے ایک سیاسی نقشہ جاری کیا جس کے تحت گلگت بلتستان اور مقبوصہ جمعوں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے ریاست کشمیر کے حصے پر واضح الفاظ ہیں سبجیکٹ ٹو دا یونائٹی نیشنز ریزولوشنز حکومت پاکستان نے اس کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے وضاحت کی یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پلٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی اومنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان نے پانچ اگست پچھلے سال غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں یہ اس کی نفی کرتا ہے اور سارے پاکستان میں جو ہمارا افیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو پاکستان کی کیابلٹیں پاس کی ہے اس سیاسی نقشے کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے وزیر خارجہ پاکستان نے کہا ایج بلسٹریٹیو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی درجمانی کرتا ہے اور یہ ہے وہ نقشہ جو بن جاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا آج پوری سوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازہ ہے حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی این امنگوں کے مطابق سلام کی کاؤنسل کی قراربادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا اور اس لقشے میں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیری کا مستقبل کیا ہونا ہے اس سیاسی نقشے کا بنیادی مقصد اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو زمینی حقائق اور بھارتی توسی پسندانہ آزائم سے آگاہ کرنا ہے بھارت اپنے جالی نقشے کے ذریعے چین کے جن عراقوں پر قبضے کا اعلان کر رہا تھا اس بڑک بازی کا نتیجہ وہ لطاق اور دھو کلام میں بھوگت رہا ہے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کرے اور جان لے کہ تینوں پڑوسی ممالک ایٹمی قوتیں ہیں انتہا پسند بھارت پاکستان کے خلاف ایٹمی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ لائن اف کنٹرول پر لانگ رینج توپھانے کا استعمال کرتے ہوئے سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے جس سے بچے اور خواتین شہید ہو رہے ہیں یاد رہے بھارت کے کسی بھی ایڈونچر کا نتیجہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو بروقت اور موصر اقبامات کرنا ہوں گے اور سیکیورٹی کانسل کی متفقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے کیے گئے رائش اماری کے وعدے کو پورا کرنا ہوگا تمام حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور کشمیری قوم نے مل کر جو نقشہ پیش کیا ہے یہ تجدید اہد اور نشان منزل ثابت ہوگا اور جد و جہد آزادی کشمیر کا محور انشاءاللہ موسیقی